ساتھ بھائیوں کے بہن کی انہوں کی کہانی ایک راجہ کے ساتھ بیٹیوں اور ایک بیٹی تھی جو خوشی خوشی اپنی دیگن پتا رہے تھے ساتھ بھائی بہنوں میں ایک لوٹی چھوٹی بہن بہتی شانس سکھو آگیا کھاری ایم سنسکاری تھی ان میں سب سے بڑے بھائی کھلے واغو چکا تھا ساتھ بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی ایک آگ سے اندھا تھا چھوٹے بھائی کے دل میں اپنے بہتی بہن کے لیے بڑا پیار ایم لگا تھا ایک دن بڑے راجہ کے ساتھ بھائی اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر اپنے کھیتوں میں کام کرنے چلے گئے چونکہ اس جمعہ نے کھیتی باڑی آپ سے سیوگ سے ہوا کرتے تھے سبھی لوگ کھیتوں میں کام کرنے جانے سے چھوٹی بہن کھانا بنانے کا دیر دے کر گھر سے نکلتے ہیں ساتھ راجہ مارک کی بہن اکیلے دھت پر کشی چشی سب سے لیے کھانا بنانے کیلئے جنگر میں سروٹی ساتھ کو توڑ کر لاتی ہے اور بڑے پیار سروٹی ساتھ کی سبجی بنانے سے پہلے سے ساکھ کا کھاٹنے لگتی ہے اسی دوران میں اپنے بھی کھاٹ بیٹھتی ہے اور رکھ کی تیز گھار نکلنے لگتی ہے جس سے اس کا پورا مارک پھون پھون ہو جاتا ہے تب راجہ مارک سوزیں لگتے ہیں کہ کیا کروں اگر گھر کے دیوان میں پھون کو پوچھوں گی تو وہیاں لوگ دیکھیں گے اور جنتہ کریں گے اور یہ دیاب کے کپڑے میں پوچھوں گی تو بھاوی پھون گی لگتے ہیں کھانا نہیں کھائیں گی راجہ مارک اس جر سے سبجی پکانے والے چھاڑی سارا پھون پوچھ کر پھون سے بہنے سے روٹی ہے پھر اسی پھون لگے سبجی بناتی ہے جب اس کے سارے بھائی اور بھاوی اپنے کھیتوں سے لوگتے ہیں تو چھوٹی بہن ہمیشہ کی ترہ سکتے لیے ساکھ کھاری میں کھانا مٹی کے لوتے ہیں پانی پینے کے لیے دیتے لیے اور سبجی ایک سارے کھانا کھاتے ہیں اور پکے ہوئے ساکھوں گھا کر کھانے کی جنگ کر تاریخ کرتے ہیں اور بے ساکھوں گھنے بہن سے پوچھتے ہیں کہ بہن تمہارے دورہ بنایا ہوا یہ ساکھ بہت بار بنایا ہے پہلے تو راج ہماری ڈر سے سہنگ جئی کہ کئی بھائیوں کو پڑھا رچ جائے کہ اگنے ہاتھ کی انگلی کڑ گئی ہے پھر بہن تھوڑا سوچ کر دولتی ہے کہ کچھ نہیں بھییا جیسے ہمیشہ چھتر ہے سمچی پکاتی ہوں ویسے ہی بنائی ہوں راج ہماری اگلے دن ساکھ بھائیوں کے اندور پر پر سے ایک بار بھائی چھاتا ساکھ کی سمچی بناتی ہے پرنکھ بھائیوں کو پچھلے دن کے ایسا سواد نہیں ملتا پھر ایسا ہی اندور تین چار بار ہوا لیکن ان لگے ساکھ آسواد ان کے مرمستش سے اتر ہی نہیں رہا اصلیت جاننے کی جگیا سا وہ شاکھ بھائیوں اور بھائی نے اسے اس دن دن کے ایک خانہ بنانے کا طریقہ جاننے کا جد کرنے لگے مجبوراں راج ہماری کو ساڑی بھائی نہ بتانے بڑی سچائی مالوں ہونے پر پانچ بھائی جو بہت ہی لالچی کس کے تھا اس نے باقی بھائیوں سے کہا کہ بہن کھوں نے اتنا سوادشت لگا تو اس کا ماس کتنا سوادشت ہوگا یہ بھائی بھول کر سبھی بھائیوں کی بھی چٹچے کرنے رہے ہیں سب سے چھوٹا بھائی ہوئی ایک باقی بھائیوں نے راج ہماری کو مار کر اس کا ماس کھانے کو راجی ہو گئے تھے ماس کھانے کی سوچ کر ان سبھی کے محب سے لالچ کھانے لگا بھائیوں کے من میں سوادشت اس کا ماس کھانے کے لیے بھی کتنے لالچی بن گئے اس کا آبھاس راج ہماری تو ہو گیا تھے اس پرکار اس کے بھائیوں کے ماس کھانے کی لالچی پکتے ہیں ایک ان ساتھ بھائی شکار کے لیے کہ وہاں نے راج ہماری کو لے کر انہیں جنگل میں لے کر جاتے ہیں جہاں پھول سے نیرے میں چار کے لیے رکھوں پر بنے مچان کے نیچے پہنچتے ہیں جس پر اپنے بہین کوئے جھوٹ بھول کر چڑھنے کے لیے بولتے ہیں کہ اس پرچان پر جنگلی جانور تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے اس پرکار ساتھ بھائی اپنے بہین کو مچان پر بٹھا کر اپنا اپنے دھنش لے کر شکار کرنے کا دھوہن کر کر چلے جاتے ہیں تبراج ہماری کو پورا آخاز وہ چکا تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے لیکن اچھا تھی ان کے بھائیوں کے اچھا وہ انہوں ہوئی اسی لیے بھی مچان میں جا کر جاتے ہیں پھر سربی بھائی کے انت کے بھرک پر بنے مچان سے کچھ دوری پریشتر پر اپنے اپنے دھنش بانڈ کے ساتھ پہنستے ہیں پر ایک چٹان اور باری باری سے اپنے بانوں کو دیز بھائی بدان کرتے ہیں پر اپنے باری باری سے پہلے بڑا بھائی یا تیر کے چٹان میں ڈال کرتا ہے اور انہوں نے بہن پر دھنوں سے نشانہ لگا کر تیر ہوتا ہے تک بھی راجہ ہماری پہلی بات کو سمجھ جاتی ہے کہ بھائیوں کا کیا ایراد ہے اور اپنے ماترباشہ میں دیت کی تکانے لگتی ہے بندو بندو دادا چھاتی تائک تائک کرتا چاند سے ماننا ہی ہے دادا ساہے تیر کو سیدھی میرے چھاتی میں وار کرو ادھر ادھر تیر کیوں چلا رہے ہو پھر سبھی بھائی باری باری سے تیر کے دھن کو تیز کرتے ہیں اور راشو باری پہلے نشانہ لگا کر تیروں کو چھوڑتے ہیں چھو بھائی واری کا نشانہ کھالی جاتا ہے اور ساتھا بھائی جیسے چھوڑا تھا وہ تیر چلانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے اپنے چھوٹی بہن سے بہت نگاؤ تھا اور دنوں بان چلانے میں ساتھو راکھ مان میں سب سے نکونکہ راکھ ہماری جانتی تھی کیونکہ ساتھو بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی باقیوں کی طرح لالچی تھی ہیں چھو بھائی چھو بھائی بھائی پریبہ تواہو ڈالتے ہوئے آدیس دیتے ہیں کہ اگر بھائی تیر نہیں چلائے گا تو بہن کی طرح اسے بھی مار دیں گے چھوٹا راکھ مان اداس مان کے ساتھ تیر کو تھوڑا ہی دھار کر دوسری دشاہ میں تیر کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور تیر کو تیرے دیرے سے چھوڑتا ہے راکھ ماری ہر بار کی طرح اس بار ہم وہی کی بھی بھائی ہے بندو بندو دادا چھاٹی تائک 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 ایکنے میں چھوٹے بھائی کاتی ہے کہ اسی سے راکھ ماری کسی نے کو دیت دیتا ہے اور راکھ ماری کی آدمی شریف سے لگ ہو جاتی ہے اور اس کی آدمی اسی اس کی ساتھ پر بھٹکنے لگتی ہے تبیوہ دیکھتی ہے کہ اس کے شریف کم مان سنانے کیلئے اس کے بھائی کیسے لالے کتے ہیں اور سب سے چھوٹے راکھ مار کو جو برجستی مار گیٹ کر بہن کے مار کو پکانے کے لئے بہت سارے سنسی لگتی لانے کے لئے چھوٹے راکھ مار کو جنگل بھیجا جاتا ہے چھوٹا بھائی جنگل میں کھوش کھوش کر ڈھیر سے لگتی جمع کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیسے اتنا سارے لگتی کو لے جاؤ گا دادا جو رسی دیئے ہیں وہ ساٹھ پکروں میں دیئے ہیں انہیں جوننے پر بھی ایرسی لگتیوں کو نہیں بانتا ہے موڑی دیر کے در سے راکھ مارکتا شکر کرنے لگتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو ذرکی پر گرنے لگتے ہیں وہ اپنے بہن کو یاد کر کے رو ہی رہا تھا یہ تب ہی ایک ناگ دیوٹوں کو آتے ہیں اور بھوشتے ہیں کہ رو رہے ہو را جوانا میں ادھر گر دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے راکھ مارکتوں کو ناگ دیوٹا دیکھتے ہیں اور راکھ مارکتوں کو ناگ دیوٹوں نے پوری آپی تھی آتے ہیں پھر وہ ناگ دیوٹا اسے کہتے ہیں کہ میں لکڑی میں رسٹی کی خاتی لے پر جاتا ہوں اور تم جیسے ہی لکڑی وہاں رکھوئے تو میں دیرے سے نکل جاؤں گا اور راکھ مارکتوں کو ایسا ہی کرتے ہیں سبھی بڑے بھائی یہ دیکھ کر جک کے جاتے ہیں کہ کیسے اس کا چھوٹا بھائی رسٹی کے ساتھ پڑے ہوڑنے کے باؤ جو بھی جنگل سے اتنی ساری لکڑی لے کر آتا ہے جب پھر جاتے لوگ اپنے چھوٹے بھائی کے پانی گانے کے لیے ایک گھڑے میں ساتھ چھے دکھر بھیج دیتے ہیں چھوٹا راکھ مارکتوں کو پانی گانے کے لیے چھوٹے سکھوں میں جاتا ہے اور گھڑے میں پانی گھرتا ہے اس میں چھے دکھوں نے ایک ایک سارا پانی گھر جاتا ہے راکھ مارکتوں کو سو سوچ کر رو میں لگتا ہے بینا پانی کے واپس جاؤں گا تو بڑے بھائی لوگ مار بیٹ کریں گے یہ ساری کرنے کے لیے میڈا پکڑا اور مچھتی سنوہ دیکھ رہے دیکھ رہے تینوں راکھ مارکتوں کو دیکھ رہے کہ پستے ہیں کیوں رو رہے ہو پھر آشوان نے اپنی آبیتی کو بستار سے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی پیاری بہن کے شریف کماز کیسے سا سکتا ہوں نہیں کہوں گا تو بڑے بھائی اور مار بیٹ کریں گے تب میڈا کہتا ہے کہ تم پریشان نہ تو ہم سب میڈا کے پھڑا کچھے میں چپت جاتے ہیں پھر مچھلی اور کھڑا بھوتے ہیں تم ہمیں لے کر چلو تمہارے کھائی جائیں راج تمہاری کے ماس کو کھائیں گے تب تم مچھلی کو کھانا اور جب وہ ہڈی کو کھائیں گے تب تم کے کھڑے بھائیو بھائیو یوشت نہیں ہوگا پھر آشوان نے بیٹی ویسا ہی کیا جیسے کھڑے اور مچھلی نے کہا تھا رات کو جب راج تمہاری کا پکا ہوا ماس کھانے کو پھروسہ گیا تب پھڑے بھائیو سے چھپا کر وہ ماس کو دیمک کے تلہے تلہے میں ڈال دیتا ہے وہ سمیہ بیٹنے میں وہاں پاس کا ایک بڑا جھنڈ اُپتا ہے اس کھڑنا کے ورشوں با دیکھئی بھائیوانا جوگی بھائیو بھائیوانا کے پاس سے بجل رہا تھا اور وہاں سندر سندر باس کے پیڑ کو دیکھ دیکھتا ہے کہ اگر اتنے سندر باس سے باسری بنایا جائے تو کتنا سریلہ گن نکلے گا اسی سندر باس سے آواز آتی ہے نہ کارٹ کارٹ رے جوگی ایتو لائے گیا جوگی پھر بھی باس کو کارٹا ہے جوگی اسی اُدھے سے اتنا باس پر کارٹ کر لے جاتا ہے کہ اس باس کا آواز اتنے سندر ہے یعنی باسری بنائیں گے تو کتنا مدھور آواز نکلے گی اور جوگی اس باس سے اتنا باسری بناتا ہے اس باسری دے جوگی چہاں چہاں بھی بجاتا ہے اس کے دنے سے لوگی منتر مُبت ہو جاتے ہیں ایک دن جوگی دن تے دن تے بڑے راجعہ کے گھر پر ہستا ہے اور ادھے دن کے لالچ میں جوگی جوڑ جوڑ سے باسری بجانا شروع کرتا ہے پر انتو اس باسری کا میکھا سریلہ سر کرکش ہو جاتا ہے اور جب بھی جوگی کچھ نیا دن بجانے کی کوشش کرتا ہے بار بار ایک ہی دن کلتا ہے نا باز نا بازرے کے گھر یہ تو لگو مُبت دشمن کا گھر بار بار یہی دن تے دن پر بڑا راجعہ مار پیٹ کر جوگی تو اپنے گھر سے بغا دیتا ہے ایسے ہی اُمتے اُمتے جوگی ہر بھائی کے گھر جاتا ہے لیکن ہر بار کی بھاتی ہوئی دن نا باز نا بازرے کے گھر چھوٹے بھائی کے گھر کے آنے پیوش کرتے ہی بازرے کے بھی بجانے لگتا ہے بڑا ہی مدھور میٹھے سرکت چھوٹے راجعہ مار چندرہ کر محیط ہو جاتا ہے یا چھوٹے راجعہ سے رہا نہیں گیا اور جو کیسے بازرے کی مانگی سمانے کی مورے دے کر اسے خرید لیتا ہے اور جوگی پچھے سے نیمان ماجی کر اچھے سے ویدہ کر دیتا ہے یہ دیرے سمجھ بیٹھتا ہے اور چھوٹے راجعہ اپنے کام سے کچھ سنوکھلے باہر جاتا ہے جب وہ واپس دوڑتا ہے تو دیکھتا ہے اپنے کام سے سجا ہوا ہے اور گھر کے سارے بڑھتن اچھے طریقے سے رکھے ہوئے ہیں تب چھوٹا راجعہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ میرے کمرے کے ساتھ سفائی بھلکے نوکر کرتے تھے لیکن کبھی بھی اتنا سندر سجایا نہیں گیا اپنے راجعہ کے نوکروں سے پوستاز کرتے ہیں کہ میرے کمرے کو اتنا سندر کس نے سجایا ہے نوکروں کے منع کرنے پر راجعہ سوچتے ہیں شاید کوئی بھا بھی آئی گئے کہ میرے کمرے کو سجا جات گئی ہوئے جب بھی راجعہ بھر سے باہر کام کے لئے جاتا یہی گھٹنا ہر بار دیتے ہی دیتی اور لگاتا ہونے بھی کمرے راجعہ کے منع میں جاننے کی جگہ سکنے لگے یہ آتھ میرے گھر کو اتنا سندر جن سے کون سجاوٹ کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں اور بھائیوں سے بھی پوستا ہے اور وہ لوگ سجاوٹ کرنے کے بعد سے ساپ منا کر دیتے ہیں ایک دن راجعہ سچائی پتہ لگانے کے لئے کسی کام کا بہانہ کر باہر جا رہا ہے بھول کرنے کرتا ہے اور چھپ کر چھنا واپس آخر اپنے کمرے میں رکھے حجور کے دور موڑے اوڑے چٹائی کے اندر چھپ جاتا ہے اس سمیہ میں سجار کرنے کے بعد راجعہ دیکھتا ہے کہ پکٹر سے لگتی بانسری کے اندر نکر کر کمرے میں آتی ہے اور وہ سارے کمرے کے ساتھ راجعہ سچائی میں سمجھا جاتا ہے یا دیکھ راجعہ سچائی کے کھلی کھلی رہ جاتا ہے کہ اس لڑکی شکش راجعہ کی چھوٹی بہن کے جیسے ہوتی ہے راجعہ سچائی میں رکھے دیں پھر سے ایک بار اسی پرکار چھپ جاتے ہیں اور جیسے ہی ہے جن در لڑکی پورے کمرے کی ساتھ سچائی کا کام کھت کر واپس بہنے میں جانے والی ہوتی ہے تک پھوٹے راجعہ اس لڑکی لڑکی پھکات پکڑ لیتے ہیں دورت پاسری کو جلا دیتے ہیں جس کے بعد لڑکی ہمیشہ کے لیے مانو روح پرورتیت ہو جاتی ہے اور دونوں بھائی بھائیں خوشی خوشی اپنا جیون جینے لگے ہیں آپ کو کہانی کیسے لگی ہیں ہمیں کمنٹ باکھوں کو جرور بتائیں پسند آئید ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چیہنے سبسکرائب کریں دھنے والا سبسکرائب کریں